اسلام علیکم کیا جانبین کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور مردو ہے کہ آپ مشاہ پوچھ رہے ہیں ہستے اور مسکراتے رہے ہیں اور اسی طرح ہمیں اپنا پیار دکھاتے رہیں بلکل ہی میرا نام محظم علی میں ہوں تارک محمود میں محمد یوسف تو آج ہم دس ویڈیو پر ریاکٹ کرنے جا رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے پاکستانی پولیٹیشن پاکستان پاکستان پولیٹیکل کرسی پاکستان ڈیپورٹ ہاں کیا پڑتا ہے بھئی تو تیبرو افیشل کی بھئی ویڈیو ہے تو روشٹ بھائی تو بھئی ماسٹر ہے تو دیکھتے ہیں ویڈیو اور جو چینل پر نایے چینل کو سبسکرائب کریں اور جو اس ویڈیو کا ریجنل ویڈیو کا لینک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا ضرور ریزر کریں کارنر کرتے ہیں 3 ڈیو والی ڈیو Khanhzov میں جیل سے گھرانے والا نہیں ہوں جیل میری سوسرال ہے اور حتکڑی میری زیور ہے اور موت میری میبک ہے آئے 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 مرے جان کا خطرہ ہے مجھے جان کا خطرہ ہے مکندر کا اسکندر ہے نای مکندر کا سکندر ہے نای کہ کٹورہ خان سبیت اس کے پارٹی کے نیتاؤں کی پھٹی پڑی ہے اسے دیکھے کہاں نہیں نکل پاتا کہ دوسرے کو غدار پر لے لیا جاتا ہے میں نے شہباج گلد، پھر خواد چودھری اور اب شیخ رشید شیخ صاحب گرفتار آپ کو کدھر سے کیا ہے؟ میں میرے گھر سے کیا ہے پنجاب سے اسلام آباد پولیس اسلام آباد پولیس نے کیا ہے اور میرے ملازمین کو مارا ہے اس بندے کو گرفتار کیوں کیا رہا بندے پر نسا کرنے کا بھی آروپ تھا اور جب بندے نسے کی حالت میں رنگے ہاتھ پکڑا گیا تو اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ جب سے میں پیدا ہوں میں نے نشہ نہیں کیا بھائی اسے کہتے ہیں پولی روپ سے عمل میں ہونا جب کوئی بندے نسے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس بندے جیسی ہی حالت ہوتی ہے بندے ایک حالت کو پکڑا ہے پھر بھی بندے کا کہنا ہے جب سے میں پیدا ہوں میں نے نشہ نہیں کیا یہ ہے یہ ہے یہ اکلوڈا رہی ہے کمہارا کھڑ کے سارے ہوں دیتا ہی چرچی ہے جو چلس بھوک کر آئی جب کوئی بکچوڑی پیلتے ہی رہتے ہیں پہلے ستہ میں ہیں وہ انڈیا کے خدا بھوکتے نظر آتے کے اور ستہ سے باہر ہیں تو موجودہ سرکار کے خدا بھوک رہے ہیں ہماری گم میں ڈانے جو پتر جے اس تری نہ پھیلیتے پھر تس ہی اور جب پاکستانی موجودہ سرکار نے اس بندے کو اور جیسے ہی بندے کو جیل میں ڈار دیا گیا تو میری طریقہ اس میں خراب ہے کہ ساری رات سے میں جاگ رہا ہوں بھائی اس بندے کی حالت دیکھ کر میں کچھ جانا نہیں کہوں گا پس اتنا کہوں گا یہ اوڑی اوڑی سی رنگت یہ بکھرے بکھرے گیسو تیری صبح کہہ رہی ہے تیرے رات کا فساد آئے 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 کیا بھائی اور میں آج بھوک گردال پہ جا رہا ہوں بھائی تمہیں کیا لگتا ہے یہ پیلتو سچ میں بھوک گردال پہ چلا جائے گا آچی لٹ مینا یہ بندہ کھانے کرا چگرہ حفزی ہے کہ جہاں بھی کچھ کھانے کو دکھے کتے کی طرح مو مار دیتا ہے اور ساتھی صاحب اس کا کہنا ہوتا ہے میں نے اپنے گھر سے کبھی کھائی نہیں ہے جس در گھر سے کھائی نہیں ہے بطلب جب سے عمران خان سبب اس کی پارٹی کے نیتا کو موجودہ سرکار نے گھڑال پر لینا سلو کیا ہے سارے بندی بابلی ہو گئے ہیں اور خوف اتنا کہ جس بھی عمران خان کی پارٹی کی نیتا کو دیکھو تو اگر اندوستان نے پاکستان کی طرف دیکھا تو مجھے میرے ماں کی دھوک کی قسم ہے میں اپنی گن اور اپنی گھوڑیوں کے ساتھ اس طرح خوبا کروں گا لوگ ایڈیاں رگڑ رہے ہیں آتا نہیں مل رہا لوگ بلد اتار کے لے جا رہے ہیں میٹر اتار کے لے جا رہے ہیں ماں بچہ آسپتار کے سارے سریعہ کاٹ کے لے جا رہے ہیں آئیس یہ ہی ہے آئیس یہ اصلی کہانی کھانے کو آتا نہیں مل رہا لوگ پیسوں کے لیے چور ڈاگو بن رہے ہیں پورا ملکی دیوالیا ہو چکا ہے لیکن پھر بھی موزے بتا سے پھوڑنے سے پاکستانی نیتا ہوا ہے چکیز بندے کی خود کی اوقات آبی فاکی وزرد رہے ہیں شیخ وشید احمد کو لندن میں انڈے مارے گئے ہیں اور یہ حتیاب لے گا سرحد پار کرے گا پاسنلٹی کے ساتھ سے کچھ جیادہ نہیں پھر رہا ہے لوگ پھوکتے بھی نہیں ہیں ڈاگو بن رہا ہے جلدی پوری جلدی والدی پاریاں بدلتے نکل گئی جس پارٹی کی ہوا دیکھنے جس پارٹی میں لڑک گئے یہاں تک کہ کٹا کٹوڈا تھا سیہ کر رسید کے لیے خود کہتا پھرتا تھا چکیز آپ آپ کامیاب سیاستان ہے آئیے یہ کہ میں ٹی وی پہ کہہ دوں اللہ مجھے شیف رشید جیسا کامیاب سیاستان کبھی نہ کرے اسے بیتر دیکھے لیے وہ ملی پھتا ہے جب بھی جتی ہے امران گھان کی تقریف پرانی کی پرانی ہے وہ اصل کام بھول جاتا ہے لیکن یہ پیٹو کچھ نہیں بھولتا ایک کروڑ پانچ لاکھ انیس ہزار دس کروڑ پانچ لاکھ ایک کروڑ ایک کروڑ ایک کروڑ جنگی بھولتا صبح تنوے نکل لائے یہ نہیں جو جو جارلک ہے جارلک کو کہتا ہے دودھ دودھ ملیش روز بھائیس پیٹو کا کیا ہے پورا پاکستان بے روزگار ہو جائے لیکن تناک ہوار چودری اگر نوکری پہ ہے تو امران خان اس تبی کا آخری اچھا آج نہیں بھائیس پیٹو کچھا خان کی پاٹی میں ہیں جب تک کہ میں کتورا خان کے سطح پر لوٹ لے کے آسار دکھ رہے ہیں جس میں امران خان کی لہر گایا ہوئی سارے کے سارے دوسری پاٹیوں میں بھاگتے میں جلائیں گے اور حیرانی تو بھائی اس بات کی ہوتی ہے کہ کتورا خان کو اتنا پیلنے کے بعد بھی کتورا خان جور سے نیتاؤں میں سپورٹ میں خرے ہوئے ہیں کوئی اکل ہے آپ کے بات اور خائزہ تمہیں اپنی لگتا ہے کہ امران خانون اس کے حسنی کرنے کے سطح میں آنے سے گلگی کی استدیس اُدھا جائے گی تو بھائی ایک بات اچھے سے سمجھ لو اور تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا یعنی کہ تم ٹھوس ہو گیا یعنی مشریہ مجھے میں میری سسراب ہے اور ہر پڑی میرا زیور ہے اور پھر جب کہتا میری جوانی آدھی جوانی میری جلو میں جلو میں گزری ہے اور پھر جب پکڑا جاتا جب جلو میں گزری ہے کہتا میری طبیعہ کھاں اور اس ساری رات مزورے بھی یہ بندہ کہتا جب نیو پھر ایساں وہ کیسے سارے ایاسی تو ہے اچھا ایسے بتاتا ہے نا کیمرا کی اوپر ایساں کہ مطلب نہیں جدہ کامرے والے ان کو بچا لیں گے وہ جس طرح پہلے ایک پکڑا تھا نا پولیس والے کہتا ہے میری انہوں نے بہت ہمارا میری گاڑ سے جاری مہا شباز گئر ہے اس کو بھی اس سے واقعی بڑی گئر اس کو بھی بتلا لگتا ہے وہ ریڑی تجا رہا تھا اس کی اواز بھی نہیں کہتا ہے تو سواد چادری کیا کرنا تھا بڑی بڑکے لگا رہا تھا کہ پکڑا پکڑا پھر ایسے آدھ بال کے مالیوں مات کر رہا تھا بھائے صاحب جس طرح عام جنتہ کو جیلوں کرنے آلے کے مارد کرائی کرتے ہیں اگر ان کو کرنا تو بھائے صاحب یہ چھوڑ دیں سٹا نہیں کرتے تو نہیں لیکن یہ سیکسر ریمان ہوتا ہے ان کو اس طرح کے دلائی نہیں دیتے ان کے گھروں تو جس طرح بھائیں کتھی پاملوالے آجاتی ہیں لیکن جب دلائی ہٹکی بھی ہوتی ہے تو رکھتے رہی ہیں یہ درامے باد بہت کرتے ہیں یہ تو ہے ان کا کام کیا ہے درامے بادی کرتے ہیں ان کی دلائی ہو تو بچارے یہ آگ جائے جانتا ہے اور یہ درامے بادی کرتے ہیں میں کہتا ہوں ان کو ہولی وڈ میں ہو جائے لیکن ادھر تو آور ایکٹنگ کے پیسے کٹ جائیں گے تو پھر کٹو برحال کرن کے بھی کٹو وہ تو پکتا ہے نہیں ان سے جولی اٹھا کے کہا کہ اگر شیخ صاحب آپ کامیاب سیاستان ہے تو اللہ متیاب جیسا نہ کرے تو یہ نا سیاستان ہے اب وہی کھان ہے وہی کھان ہے اس کا سب سے فیورٹ بندہ ہے شیخ رشید شیخ رشید نے بھی بولا تھا کہ اگر میں ہو گیا نا سلیکٹ ہوگا تو میں امرانکہ کے قومت کے اندر میں چپڑا سے ہوا اور امرانکہ بولے گا میں وہ بھی نہیں رہوں گا اور آئے دے گا کتنی بڑی پوچ اس کا دے دیں گے یہ سیاستانوں کے یہ بیان بھائیوں تک اور یہ جو سیاستان ہوتے ہیں ایم پی ایم ایم ایل این کی اتنی تیز ہوتی ہے نا بھئی وہ انٹیلیجنس کہ ان کو پتا چل جاتا کہ بھئی اس کا ان کو پتا چل جاتا اوپر صدیکر بھی پڑا نہیں جاتا نہیں نہیں پتا چل جاتا بھئی صاحب کہ اس نے اس کا مطلب کس کے ساتھ ہے مطلب کس کے ساتھ ہے اور یہ پارٹی بدل لیتے ہیں تو بدلی نہیں انہوں نے ہاں تو صاحب وہ جو خواہ چاہدری پجندر سالوں میں یہ بھی تو نون لیگ کے ساتھ رہے ہیں کہ نہیں رہے ہیں خواہ چاہدری اس نے تو کوئی اقومت چھوڑی نہیں شیخ صاحب نے خواہ چاہدری نون لیگ کے ساتھ بھی رہا ہے پیپر پارٹی کے ساتھ بھی بھائی صاحب رانہ سنا اللہ تھا نا پیپر پارٹی کے ساتھ میں مدید والوں کس طرح میں بخواس کرتا تھا ہاں شباب آج شریف کو تو بھائی کپٹا بلہ کے بغیر بولتا ہی نہیں تھا اور آپ دیکھ لو اس کا جو ہے جن میں ہیں ان کا گن میں ہیں رانہ سنالہ ڈاون ہے بھئی فیصل آباد کا بالکل نجھیک ہی رہتا ہی یہ اپنے بدل کر ہتے ہیں کہ بھولتے ہیں اس کو ان کا کوئی بروسار نہیں یہ تو بھئی ایسے ایسے جدھر دیکھیں وہ چاوال ادھر ہی ہے ان کی بریانی کی جس طرح گنگا بیتھی اس طرح صحیح بات ہے یہ دیکھیں انہوں نے ڈالر وہ ہمارے دیکھتے ہیں کہ اب آپ کا دکھاؤ ہے اب آپ کا دکھاؤ ہے اچھا یہ جب وہ رہا تھا شیخ رشید وہ رہا تھا کہ جب ایدم پاہم کا تیسٹ ہوا تھا نیپلر کاف تو میں ملک چھوڑ کے چلا گیا یہ بہتر پوک ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں دنیا کی طرف چلا جاؤں گا وہ اپنے ماں کے دودھ کو حلال کرنے کی بات کہتا ہے میرے ماں کا دودھ حرام ہے کر میں اڈیاء کی طرف اپنے گولیاں بدھوک لے کر چلا نہیں جب گیا تو تو صحیح بات کہہ رہا تھا کہ میں جا کے ان کے پاؤں پڑ جاؤں بھائی مجھے کچھ مت کہنا یہ میرے پاس جو سلام میں لے کر تمہارے پاس آگیا اس سے ٹھوکوں پاکستانیوں کو مجھے کچھ نہیں کہنا آئے کر ان کے پاس گوڑیاں کھولتی ہیں یہ جو پیٹی آئے والے ہیں آئے کر ان کے پاس گوڑیاں جی درد والے ڈپریشن والے جو گوڑیاں یہ نید والے جیل میں تھا شیگر صاحب نید والے اسل میں کس نے گولی نہیں دی اس لیے ساری رہا سو نہیں پائے یہ سار راپ کو سونے کے لیے گولیاں لیتے بچارے پر نید نہیں آتی تینشن شباہ جو آگیا جیل رانہ تناولہ بھی آ جائے گا تو یہ ڈر کے مارے بیچارے چھکتے پھٹتے ہیں اور انہوں نے بھائی ایسا گھ سیٹا ہے نا میں کہتا ہوں یہ توبہ تباہ ہی کرا لیتے ہیں بھائی صاحب عمران کھانے بیر کوئی ایسے گھ سیٹا تھا بھائی صاحب عمران کھانے بھائی صاحب عمران کھانے بھائی صاحب ستہ میں بتایا کیوں آئے ہیں اپنے وہ جو ان کے اوپر کسز ہیں نا وہ ختم کرنے نہیں تو ان کو قسم سے اس نے پھانسی لگوانی تھی یہ تو صرف جلو دو دن رکھتے ہیں جلو میں پھر چھوڑ دیتے ہیں نا یہ بندہ انہیں سولی پر لٹکانے سے باز نہ آتا یہ کچھ نہیں کرتے یہ صرف اپنی کچھ نہیں کرتے یہ بندہ کچھ نہیں کرتے اب بھائی صاحب جینہ حرام ہو گیا اب یہ اپنا ہو گیا غیارہ پارٹیوں کو اکٹھا کیا بھائی یہ تو لے جائے گا سب کو بلاو کیس ہی نہیں پیٹی ہیں جو جتنی بھی کے اپنے ٹیفیسی کے اوپر ہے کہ یہ صحیح بات اتنے بڑے ختم کر دیا جو ادارہ صحیح بات ہے جو وہ تو ایسے بڑے بڑے لوگوں کی انہوں نے سکرپشن والوں کا تو پیچھے ہاتھ ہو کے پڑھا تو پھر دور حکومت کس کا تھا خان صاحب کا وہ تو بھائی نے پانسی لگوانہ سے پیچھے لگوانے کیا لیکن ایک اور میت بات ہے نا کہ خان صاحب کی حکومت میں سب سے زیادہ کرپشن اس کے دور میں ہوئی ہے تو یہ وہ تو پھر لگے تو یہی تھے نا کہتے ہیں جیسے زیادہ پیسے بہر والے کرنے کے پاسے بھی تو اس نے یہ کرنے کیا مانگیا کیا مانگیا ایک تو بولتا مانگیا کدھر مانگیا پھر بتا گیا کدھر وہ کرپشن کدھر بول اب تو بول اب تو بول پاکستان سے ہوئی تو وہ پاسہ پاکستان میں ہی آیا تھا کیا پاکستان کے اپاس کی اتنی زمتہ جترہ انڈیا کے پاس ہے تو بھائی صاحب کرپشن کرتا ہے تو پیسہ ہوگا ہے تو بھائی صاحب یہ جو نارک صاحب ہے اس کی خود کی زبانی میں آپ کو بتاتا ہوں پنجتر سالوں پہ جتنا کردہ پاکستان نے لیا ہے اتنا خان صاحب نے تین سالوں پہ لیا ہے یہ بھائی صاحب خود بھوتا ہے تو وہی بات کو کر رہا ہے کہ سب سے زیادہ بیگ تو اس نے مانگیا پاکستان کو دیئے وہ کرپشن کی بیٹ چڑھ گی ہے اس میں کھارکات تھوڑی کسور ہے وہ کردہ کی بات نہیں کی بہر سے پیسہ مانگا ہے کہ جو پاکستانی بہر گئے ہیں اور وہاں نہیں لے دینا اور دے بھیج نہیں بھیجنا بہت ساں کو تو باقی کردہ ہی ہے لیا ہے نا اچھا وہ جو پاکستانی بہر سے بیٹوں کو عمران کھا تو سپیشن لیتے ہیں بھائی سامنے فیملیوں پر یہ بھیجتے ہیں بھائی سامنے فیملیوں پر یہ بھیجتے ہیں لیکن ڈالر پاکستان کے کھاتے میں آتا ہے تو جب یہ تھا یا جب یہ نہیں تھا اس وقت بھی تو وہ بھیجتے ہیں رہی ہے تو بہت سے مکھائے ہیں تو بھائی صاحب میرا کہہ لئے ساتھ کرنے کے لئے بھی مکھائے ہیں بھائی صاحب سنتے ہیں زیادہ جو نا لوگ چوتھیا کٹنے والا مینک تو گنوں ہی گئی عمران خان کو بھائی صاحب خشالی بھی تھی عمران خان کے دور کے اندر ہو بھائی صاحب کسان خشال تھی بڑے خشال تھی تو بھائی صاحب خود کسان ہے بھائی مہینوں بعد یہ پیمنٹ ہونے والی ہے رات کے بارہ بجے سے پہلے پہلے آپ کا وزن ہو چکا ہے صبح آٹھ بجے بھائی آپ میں ایک سے پیمنٹ لے سکتے ہیں بھائی صاحب ایک اکڑھ آٹھ 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 لاکھ کا بکہ ہے کیسا بکہ ہے کوئی شک نہیں اس میں بکہ ہے چار چار لاکھ جانتے ہیں یہ بکری تھی تو پتہ نے کہا تھا نہیں بھائی دور بلکھا تو ایک چیار اس نے آپ بولتے ہیں سکس پرسن معیشت بڑی تھا بڑی تھی نا حالانکہ کرونا بھی تھا پیر سے لیا بھی تھا جو بھی کیا لیکن کوشانی تھی پہ یہ کوئی اس میں دھکا لگا کے رکھا ایسا کی بار دونے والی بات نہیں تھی پی آئی ایک ادارہ بانتا وہ انہوں نے اس نے چلایا اور کافی ادارہ تجاری 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 ہی ہوگئے ہیں تو پھر یہ اس حمد کا فیلئر ہے نا زبکا تو نہیں ہے تو بھائی صاحب جب اقتدار آپ کے پاس ہوگا تو اس کی ذمہ داری مجھے کیسے جائے ہی ہر اپنے تو خراب کر کے بیادہ جانتے ہیں بھائی صاحب بارہ ملینڈ لفت تھا اب دیکھ لکھا ایک سال پہ نہیں ہو ہاں تو کدھر گیا اس کے دور میں نہیں خرچہ ہوتا تھا ماکستان چھوٹا تھا جو اب بڑا ہو چکا ہے بھائی سام جو ہوتا تھا خرچہ تب ہی تو چڑھا ہے سم سنی اس نے دی انہوں نے کیا کیا انہوں نے بھی دی ہمیں بھی سم سنی دے رہے ہیں شرط لگا لے بھائی سام اٹھا ہی تین سو کا ہو چکا ہے اب لیکن فیول پر نہیں فیول جو بھی دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں وہ جب بات کرتے ہیں بھائی تو بند ہو جاتا ہے ملک میں تو دیتا ہی کوئی نہیں بدتا لوگ آپوں سے پیسے اٹھا کر سم سنی اس کی اوپر سم سنی اسی ملتا ہے شرط لگا رہا ہے بھائی اگر سم سنی اٹھا دے تو یہ تین چوں کو راز کر جائے گا تین سو تو ہو رہا ہے چاہ بھی نئے باسمدرہ ترین کو تو بھی آستہ سنی دیتا ہے ایسے سارے بھی دے رہے ہیں سمجھ لگی ہے تو دیر لوگ اممان لیتے ہیں ٹھیک ہے بھائی یہ ویڈیو لمبی ہو رہے ہیں پیتیس روپے مہنگا تو کیا ہے ہمارت صاحب نے یہ خوشالی اسی رہے تھے کہ جو پچھتر سالوں والا کردہ جو میں نے وہ تین سالوں میں لیا تو وہ ایسے خوشالی ہو رہا ہے جو اسی دور کے اندر ہوئی ہے ہرنہ ان کے پاکے والے بھائی میں خوشالی بھی نہیں آگی یہ کہ اتنا کردہ لے لے نا تو خوشالی پھر بھی آ جائے گی سمجھ لگی وہ چار دن خوشالی کے نکریں گے پھر جو لمبے تھے کردہ بھی ان لوگوں نے کیے امران خان ان سبھی کو کردہ شابت کیے یہ نہیں کہتے کہ کلی صاحب سترا تھا دول کا دولہ یقوب بول تھا کردہ اتارا کردہ کون تھا کردہ اتارا میں دولہ کردہ کون تھا تو بیچنا کردہ لے نا لیا تو وہ بھائی صاحب کرپچن ثابت کریں چندے وہ باتیں ہائی لائٹ کریں اس کے دور میں اچھی ہوئی اس کے دور میں کرپچن ہوئی ہے اب ہوئی ہے سید کارڈ بھائی بند ہو گیا اس کے چلچے کرتے تھے ہم سید کارڈ بند ہو گیا بھائی لاؤ جی یہی تو بات ہے اب کبھی بات سید اب بھائی پڑی دوائیاں نہیں ملنے والی چلو جی یہ دا گریبوں کے لئے کافی سولت تھی تو یہ واقعی کام کیا انہوں نے بڑے بڑے کام ایسے کانڈ کر دی ہیں جو ببلک کو ابھی تو پتہ ہی نہیں چلا کیسانوں کا سجان آز کرنے والے یہ صرف کس کو پرموڈ کرتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں بیزیرس مینک بیزیرس مینک بیزیرس مینک بیزیرس مینک یہ بھی بات ہے بیزیرس مینک بیزیرس مینک ابھی پڑک Qui بیزیرس مینک بیزیرس مینک بیزیرس ر 만나 آپ نے ٹریڈ کس نے کری انہوں نے بتو کیا آپ نے کیا کہا پڑک بلک سب سے نہیں دے گا حالت ایسی کر گیا مال لیا حالت اس نے کی سبسٹی نے ختم کر گیا سبسٹی نے ختم کی زر بھی کھا دیا یہ کیسی حکومت ہے اس کا دور حکومت جو ہی ختم ہوا انہوں نے پرائیسرز بڑھا لیے بڑھا لیے جب اس کو پتا چلا بہی سا میری بات تمہیں جب اس کو پتا چلا بہی سا اپنے جب اس کو پتا چلا کہ بھئی میری کرسی جانے والی اس نے سبسیڈی دینا شروع کر دی تو وہ کتنا دور تھا سنوشہ تیل دیم سو سے اوپر گیا سو 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 سے اوپر نہیں دیر گیا وہ ختم ایسے ہو گیا تو پھر وہ دی چار ماہ میں ختم ہو گیا ہو جاتی ہے بھائی ساں انہوں نے دی آٹ ماہ میں ایسنا بڑا کنٹری ہے بھائی ساں بھی کہ پاپولیشن تھوڑی ہے تیل کی ختم تھوڑی ہے یا بہت زیادہ ہے تیل کے اوپر نے سبسیڈی بہو رہے نا اس نے ختم کر دی تیل کے اوپر سبسیڈی رکھی تیل تو سبسیڈی رکھی تو تھا ریزر بھی تا ختم ہوئے سبسیڈی نہیں ہے تو ریزر بھی آپ کدھر گئے ہیں بتاو اس کا ایک گھرٹ وہ وہ ختم کر گیا ہے بھائی لیکن ریزر بھائی پہولیشن تھا اس وقت بھارتے رہے گا وہ اس وقت بھارتے رہے گا رہے گا ادھر ہی رہے گا ختم نہیں ہے آر نو مہنے بھی نہیں ہوئے جو چیزیں چاہے گی پتیس سالہ تم لوگ بناتے نہیں وہ بھی امپورٹ ہوتی ہے ساری چیزیں پر بھارتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے کیا نہیں وہ ایک اردت معاملہ ہے وہ دالر سے کرتے ہیں وہ الگ ماتا ہے دالر کے حساب سے ہمیں بھی بیس رہے ہیں بھائی صاحب کون سا ہمیں اس کے اوپر سبسیڈی دے رہے ہیں بھائی صاحب بھی تیرے بات وہ سمجھ میں نہیں ہے بھائی پاکستان میں کام کیوں چل رہے ہیں گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں یہ Aug push کیونکہ بھائی صاحب کو بھائی صاحب班 کو شکر رہے ہیں اس کے اوپر گورنمنٹ چال رہے ہیں پاکستانی قenciے اس کے واقلے سے پاکستان میں وہ اس چیزیں ل��서 دالر وہ کہتے ہیں ہمیں ڈالر دو پاکستانی پیدا ہمیں نہیں چاہیے وہ ڈالر چاہیے ڈالر نہیں ہے ڈالر بھائی صاحب کردہ لیتے ہیں یا کوئی باردے ہمیں بھیجتا ہے تو وہ ہوتا ہے سمجھ لگی پاکستان میں جو کام ہیں چلتے رہیں گے لیکن یہ ڈالر چلا سے پیدا خضب کر دیں یار ایک منٹ تو کئی ہوئی چاہتا ہے میں سمجھاؤں گا اچھے دن کو پوری سمجھ نہیں آ رہی تو ٹھیک ہے بھائی ویڈیو کافی لمبی ہو رہی نہیں ایک بات یہ ہے جو ریزرڈ چھوڑ کے گیا نا یا تو یہ حکومت اس کی پلیسیوں کو آگے لے کر آتی سیم ٹو سیم وہی تو پھر تو ہوتا بھائی کہ اس نے اس کا کررڈ خانہ وہ جان پوس کے بھائی صاحب سبسیڈی دی اس نے سب تیل سستہ کیا 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 بہت زمیں منٹ چھپ کرو اس نے کیا لیکن جیسے ہی اقتدال ان لوگوں نے سمالا انہوں نے اس کی تمام طرح پلیسیوں کو ختم کر دیا کیا کے نہیں بچانت سے نہیں کیا بھائی صاحب انہوں نے کوشش کی کوشش نہیں انہوں نے آگتے ہی بائی ریڈ پڑ گئے بجلی کے ریڈ پڑے بیوک کے ریڈ پڑے عمران خان نے ریڈ نکال آٹا سستہ شروع میں کیا ترک نہیں اس وقت بائیسو ریڈ تر چودہ سو کا سولہ سو کا منٹ تھا وہ ہی تو بول رہا جائے کسانوں کے سخت خلاف ہیں او بھائی مجھے وہاں سے نہیں پتا نہیں پتا اوٹبو ریزرب ایسا نہیں مال لیا بھائی اس کی پلیسیوں کو انہوں نے کچھ دیر کے لیے چلایا لیکن اس اتنے کم پرانی میں اچھا میں ایک چھوٹا ستوال کرپچن انہوں نے بھی کی انہوں نے بھی کی وہ بھی موس کا دلانے کی چھوٹی سی میری مساند دل لے ابھی جی میرا گھر ہے میرے پاس ہی پیسے ہیں جو مخت سو روپے اب میں کہوں گا یہ بھی جائشی کر لوں یہ بھی جائشی کر لوں تو وہ ہو جائے گی نہیں ہوگی پھر ایاشی تو ہمارے جائشی کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں میں کسی کو ریلیف دے ہی نہیں سکتا میرے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تو پھر ریلیف دینے کی ضرورت گیا وہ ہیرو بنتا رہا لوگوں کی نظروں میں صرف دماغ سے کھلا بھائیس کا بہت ہے جب بیٹھ جاتے ہیں عمران بیٹھ جاتے ہیں ادھر کس کا خرچہ ہوتا ہے ڈالروں کے ہی سامس سے خرچہ ہوتا ہے عمران خان جو ہے وہ چند ایک بندے لے کر جاتا تھا یہ تو پورا جھات بھر کر لے کر جاتے ہیں وہ خرچہ نہیں ہوتا وہ جھات کے بغیر تو آج بھی وہ اپنا پچھوڑا نہیں رکھتا نہیں رکھتا لیکن چند بندے لے کر جاتا وہ بھی ان کا تو خرچہ جھات بھر کر نہیں جاتا تھا بھائیس آپ چلیں جی وہ جاتے ہی نہیں جاتا کہیں کدھر گیا یہی بات ہے تو یہ آئے دن رہتے کہاں پر ہے تو کیا بھی کیا ہے یہ کہاں پر رہتے ہیں یہ تو پہلی رہتے ہیں چلا بھر ٹھیک ہے اپنی راہ ضرورت ہے کومنٹ سیکشن میں ویڈیو لمبی ہو گئے ملتنی میری ساتھ اب تک اجازت دیں اللہ حافظ